اسلام علیکم میرا نام ہے ساکیب رفیق اور کازی انویسمنٹس کے پلیٹفارم آس کازی انویسمنٹس سے آپ کے سامنے حاضر ہوں ریسنٹلی میں نے ٹی وی پہ ایک پروگرام کیا جس کو دیکھ کر بہت سے لوگوں نے مجھے کچھ سوالات بیجے میں نے شاید اس میں یہ کہا تھا کہ آپ جب بھی پاکستان میں کسی پروجیکٹ میں انویسٹ کریں تو اینو سی ضرور دیکھ لیا کریں اس کے اوپر ایک بڑا ہی انٹرسٹنگ سوال بیجا شاہین صاحب نے کسی سے سعودی عربیہ سے کہتے ہیں کہ اگر اینو سی کے بعد خریدیں گے تو کیا بچے گا اصل منافع ہوتا ہی اینو سی سے پہلے ہے پری لانچ میں انویسٹ کرنا چاہیے اور اگر پری لانچ میں انویسٹ نہیں کریں گے یعنی کہ اینو سی آنے کے بعد پروپر لانچ پر انویسٹ کریں گے تو کیا بچے گا میں آپ سے کسی حد تک اگری کرتا ہوں اور آپ میرے خیال میں یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ایسے میں کون سے پیرامیٹرز ہیں جو ٹیک کیے جا سکتے ہیں کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کا خیال لکھا جائے تو اینو سی کے آنے سے پہلے بھی انویسٹ کیا جا سکتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا جو سوال ہے وہ سوال سے زیادہ خود ایک ایڈوائز ہے میرے خیال میں اگر آپ اینو سی سے پہلے کسی پروجیکٹ میں انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کا رسک کا جو لیول ہے وہ ہائی ہوتا ہے یہ نہیں کہ آپ کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا اکثر لوگوں نے انویسٹمنٹ کی پری لانچ سے پہلے پری لانچ کے وقت لانچنگ سے پہلے انویسٹ کیا لوگوں نے اچھے پیسے کمائے میرے خیال میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو چند ایسے پوائنٹ ہیں جو آپ کو مدنظر رکھنے چاہیے آپ کو اس سوسائٹی کا اس ڈیویلپر کا یا ایون اس ڈیویلٹر کا کم از کم کوئی ٹریک ریکارڈ دیکھنا چاہیے پاس میں اس نے کیا کیا ہے کچھ ڈیلیور کیا ہے یا نہیں کیا آپ کو لینڈ کی سیچویشن کو ضرور چیک کرنا چاہیے اگر آپ نے وہاں پر لے رہے ہیں تو کوئی بندہ آپ کو کہتا ہے کہ میں پنڈی میں فلان جگہ پر پروجیکٹ لے کے آ رہا ہوں اور وہاں پر اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آلریڈی بیللنگز کھڑی ہیں وہاں پر آلریڈی جو ہے گھر بنے ہوئے ہیں اور نئی زمین کا کوئی ٹکڑا نظر نہیں آرہا تو وہاں پر ظاہرہ کوئی نئی سوسائٹی تو نہیں آسکتی سیمیلرلی آپ کو ریالٹر کو دیکھنا ہے کون سی مارکٹنگ کمپنی ہے کون سا ڈیلر ہے جو آپ کو بیچ رہا ہے اگر وہ آپ کا ریگلر ڈیلر ہے وہ پہلے بھی آپ کو پروپٹیز بیچتا رہتا ہے تو امید ہے کہ وہ آپ کے ساتھ دھوکہ نہیں کرے گا آپ پلاننگ پرمیشن دیکھ لیں پہلا جو ان کا ڈیزائن اپروف ہوا ہے یا جو اتھارٹیز ہیں آر ڈی اے سی ڈی اے ایل ڈی اے جو بھی اس ایریے کو کور کرتا ہے جو بھی اتھارٹی ہے کیا انہوں نے ان کی انیشل ان کی پلاننگ کو یا انیشل ان کا جو ماسٹر پلان ہے کیا اس کو تھوڑا بہت کچھ اپروول یا کوئی ڈاکومنٹ کی سبمیشن ہوئی ہے یعنی اب بلکل ہی سارا کچھ ہوا پہ چل رہا ہے مارکٹ ویلیو چیک کر لیں مارکٹ ویلیو یہ ہوتا ہے کہ دیکھتے ہیں کوئی ایسا پروجیکٹ ہے کہ انہوں نے پری لانچ کے اندر ہی ہزاروں فائلز آولیڈی مارکٹ میں گرا دی ہیں اور آپ کو ہر طرف ان کا مال جو ہے وہ جیسے وہ ٹیماتروں کی بہتاعت ہوتی ہے ویسے نظر آ رہا ہے تو اس سے آپ کو بچنا چاہیے وہ پری لانچ کے لیے کسی طور پر بھی سیف نہیں ہوگا ٹرینڈز چیک کریں آپ کہ جس ایریے میں وہ پروجیکٹ لے کے آ رہے ہیں کیا اس ایریے کا مستقبل آگے نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا اگر ڈیویلمنٹ ان کی تھوڑی ڈیلے ہو جاتی ہے تو کئی آپ کی انویسمنٹ پھس تو نہیں جائے گی اچھی طرح سے رسک اسیسمنٹ کریں پراپٹی ڈیلرز کے ساتھ یا صرف اور صرف پراپٹی ریالٹرز کے ساتھ مشورہ نہ کریں بلکہ آپ خود تھوڑا رسک اسیسمنٹ کر لیں اس کمپنی کا پاس چیک کر لیں اس کمپنی کے کچھ کریڈٹ چیک دیکھ لیں اس کمپنی نے کوئی خدا نہاستہ نیب میں کوئی کیسز تو نہیں چل رہے یا اس کمپنی کے جو ڈیریکٹرز ہیں جو مالکان ہیں کوئی ان کے مسائل تو نہیں چل رہے اور کوشش کریں کہ آپ یہ چیز جو ہے بلکل انیشل پیمنٹ کے اوپر لیں کبھی بھی دس پرسمنٹ بچانے کے چکر میں آپ فل پیمنٹ پہ فائل نہ لیں پری لانچ میں کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ کل کو خدا نہاستہ پروجیکٹ ڈیلے ہوا تو آپ کی بہت بڑی رقم جو ہے ایک تو وہ پھس جائے گی اور سیکنڈلی جو آپ کا رسک ہے وہ کافی زیادہ ہوگا تو آپ نے رسک کو آپ جو ہے منیمم لیول پہ رکھیں بائی اونلی پیئنگ دے فرسٹ انسٹولمنٹ فار اگزامپل اگر انیس لاکھ کا پلاٹ اور آپ نے اگر صرف ایک نوے دیا ہے تو آپ کو یہ بتا ہے کہ آپ کا ایک لاکھ نوے ہزار جو ہے وہ سٹیک پہ ہے تو کیپ اٹ ایس لو ایس یو کین اور آخری اڈوائز یہ ہے کہ دونٹ پوٹ اول یور ایکس ایکسر فیل یہ ہوتا ہے کہ یار دس ڈیل ایس ٹو گوڈ اور اس کے لیے مجھے سارا کچھ ڈال دینا چاہیے لیکن ایک لفظ ہوتا ہے انگلیش میں تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر آپ ان میں اپنے سارے پیسے ڈال دیں گے سیم ٹوکری میں اگر آپ کے انڈے ہیں اور خدا نہاستہ وہ ٹوکری گر جاتی ہے تو سارے انڈے ٹوڑ جائیں گے تو آپ جس پروجیکٹ میں بھی انویسٹ کر رہے ہیں اگر آپ کو باقی ساری چیزیں وہ ٹک باکسز ٹک ہو گئے ہیں اور آپ کو یس کا انصر آرہا ہے تو پھر بھی آپ انویسٹ کرنے کے لیے ایک ہی پروجیکٹ میں انویسٹ نہ کریں یہ میری طرف سے ایک ایڈوائز ہے اگر اس بارے میں آپ مزید کچھ جاننا چاہتے ہیں تو یہ مفت ایڈوائز آپ بھی لے سکتے ہیں صرف ہمارا چینل سبسکرائب کریں ہمیں میسج کریں ووٹس ایپ کریں یا یہیں پہ نیچے آپ کومنٹ کر کے ہم سے سوال پوچھ سکتے ہیں آپ تک کے لیے اتنا اجازت دیں اللہ حافظ